اوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ساعت لآتیت اللہ ریبہ فیہا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون وقال ربوکم ادعون یستجب لکم انہ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنمہ داخرین اللہ اللہ ذی جعل لکم اللہ لیتسکنو فیہ ونہار مبصرہ ان اللہ لزو فضل عالی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون زالکم اللہ ربکم خالق کل شیئر لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون اللہ ہم صلع لا محمد وعلم حمد معجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور غافر جس کا اگنام سور مومن بھی ہے اس کی چار آیات کی تلاوت کا شرف حاصل گیا آیات کے نشانات ہیں ففٹی نائن سے لے کر سکسٹی تو تک آیات نمبر ففٹی نائن کا ترجمہ یہ ہے قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے علامہ محسن علی نظفی صاحب تفسیر کوسر میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سوالے اور بدعمل ظالم اور مظلوم کے برابر نہ ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ قیامت کا آنا ناقابل تردید حقیقت ہے یہی وجہ ہے قول مجید میں تصور آخرت کی سب سے زیادہ تحقید کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے آیت میں سکسٹی کا ترجمہ یہ ہے اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکاو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے مو مورتے ہیں یقیناً وہ ضلیل ہو کر انقریب جہنم میں داخل ہوں گے آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ محسن علی نظفی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک حکم ایک وعدہ ہے ادعونی مجھے پکاو مجھ سے مانگو ایک حکم ہے استجب لکم میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یہ ایک وعدہ ہے یہ بات اپنی جگہ مسلم اور یقین ہے کہ اللہ تعالی وعدہ خلافہ نہیں کرتا حضرت حلیل علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ ایسے نہیں کر سکتا کہ دعا کا در وعدہ کھولے اور قبول دعا کا در وعدہ بند کر دے یہ وسائل الشیعہ کی جلسات میں حدیث موجود ہے بات کے جاتی ہے حکم کی تعمیل کی ادعونی مجھ سے مانگو اس حکم کی تعمیل قابل توجہ اہمیت کی حامل اور تقدیر ساز ہے انسان سے دعا صادق ہو جائے اللہ تعالی کو پکار لے اپنے معبود سے مانگنے کا عمل وجود میں آ جائے اس تقدیر ساز عمل کا وجود چند ناصر کی ترقیب سے ممکن علف دعا خشور قلب سے ہو انسان کا پورا وجود سرہ پہ احتیاج بن جائے طلب اور درخواست کا اظہار پورے وجود سے ہو جساں انسان بھوک سے نڑھال ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار پورا وجود کرتا ہے اور پورے وجود سے کھانے کی طلب اور خاص ظاہر ہوتی ہے جیسے اللہ تعالی کا اشاد ہے سورہ عرام جو قائل مجید کا سر نمبر سورہ ہے اس کے آیت نمبر 55 میں ادعو ربکم تذر رعاں و خفیہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو آجزی اور خاموشی کے ساتھ اور حدیث نبوی ہے اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا یہ بھی الوسائل کی جلسات میں ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اگر دعا کے وقت تجھ پر لغزہ تاری ہو جائے آنکھیں اسکبار ہوں دل میں خوف آ جائے تو سمجھ لیں تیری حاجت تیری سامنے ہے تیرا مقصد حاصل ہے یہ عدت الدعی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے دوسری بات معرفت ہے اس بات کی معرفت کے سوٹ دعا ہونی چاہیے کہ میں کس کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال وقت کیا بجائے ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی جواب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس لیے ہے کہ تم ایسے ذات کو پکاتے ہو جس کی تم معرفت نہیں رکھتے یہ مستدرک الوسائل کی جل پانچ میں لکھا ہے اور دوسری حدیث میں ہے اگر تم اللہ کی اس طرح معرفت حاصل کرو جیسے معرفت کا حق ہے تو تمہاری دعاوں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے کسی بات قبولیت کا عقیدہ ہو یعنی دعا کرتے ہوئے اس بات پر اتمنان اور قیدہ ہونا چاہیے کہ ایسی ذات کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں جس سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں ہوتا حدیث نبوی ہے کہ اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ قبولیت بے یقین ہو یہ مستدرک الوسائل کی جل پانچ میں لکھا ہے نیز حدیث میں آئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں لہذا مجھ سے حسن زن رکھو اگلی بات یہ ہے کہ قانون تربیت کی خلاف وضعی نہ کرے اگر شخص اللہ تعالی کے وضاکتہ قانون فطرت اور تربیت کی خلاف وضعی کر کے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی حدیث نبوی ہے کہ پانچ افراد کی دعا قبول نہیں ہوگی ایک او شخص جو گرنے والی دیوار کی طرف جا رہا ہو اور گزرنے میں تیزی نہ کرے یہاں تک کہ دیوار اس پر گر پڑے یہ بحار الانوار کی جل ایک سو پانچ میں ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چار افراد کی دعا قبول نہ ہوگی ایک وہ جو گھر بیٹھ کر دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے روزی دے اسے کہا جائے گا کیا میں نے تجھے روزی کمانے کا حکم نہیں دیا تھا یوسف علی کافی کی جل دو میں حدیث ہے اگری بات یہ ہے کہ بدعمل نہ ہو ایک طرف اللہ کے حکم عدولی کو اپنے شہوہ بنایا ہوا ہو دوسری طرف اللہ سے دعا کرتا ہو ایک طرف اللہ سے مو موڑتا ہو دوسری طرف اللہ کی طرف کو کھا کیا گز مانگتا ہو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی حدیث الابوی ہے کہ اے عبوزق جو عمل کے بغائی دعا کرتا ہے وہ شخص کی طرح ہے جو کمان کے بغائی تیر اندازی کرنا چاہتا ہے یہ الوسائل کی جلسات میں لکھا ہے دوسری حدیث میں ہے کہ جیسے یہ پسند ہو کہ اس کی دعا قبول ہوگی تو اپنی کمائی کو پاکیزہ رکھے یہ مستدق الوسائل میں لکھا ہے دعا کی دیگر خصوصیات کے بارے میں تفصیل تھوڑی سی آپ کو سوئے بقع کی آیت نمبر 186 کی تشریف میں مل سکتی ہے اللہ محمد حسین نجیوی صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے مہا لکھا ہے اور پھر اشار دوا کہ انہلہزین استقبرون عن عبادتی جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے مو مڑتے ہیں وہ خوار ہوگے جہنم میں داخل ہوں گے آیت کے اس جملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے دعا نہ کرنا ترک عبادت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے مسائل الشیعہ میں حدیث ہے کہ دعا مغز عبادت ہے دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے یہ القافی کی جلدوں میں موجود ہے آیت نمبر 61 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے عراد بنائی کہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو غشن منایا اللہ ان لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن اکسا لوگ شکر ادا نہیں کرتے آیت نمبر 62 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اس کے سوا کوئی محبود نہیں پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو علامہ مسئل نجفی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم آرام کرو رات اور دن کے آمد وغرف اللہ تعالیٰ کی آیات ربوبیت اور مدبریت میں سے ہے سوریونس کے آیت نمبر 67 میں آیت کی اس سملے کی تشریف علامہ مسئل نجفی صاحب بیان کر چکے ہیں پھر اشارت ہوا کہ ان اللہ لذو فضل عالی ناشا وغروس کی گردش پر کوئی عرض پر ہر زیروں کی زندگی موقوف ہیں اسی لئے صورت قصص کی آیت نمبر 63 میں اسی گردش لیلو نہار کو رحمت خدا سے تعبیر کیا گیا ہے بلکہ وہ اپنے شورکا کی مہربانی سمجھتے ہیں جس نے تمہارے لئے مطع حیات اور سامان عزیز تمہارا ہم کیا نہ تمہارے بے شعور محبود پیشاتور خالق کل شعور لا الہ الا ہوا وہ ہر شیئر کا خالق ہے لہذا خالق ہی لائق عبادت ہوتا ہے اس قسم کے مختلف آیات کی روشنی میں ہم نے عبادت کی یہ تعریف اختیار کی ہے کہ کسی ذات کو خالق اور رب سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا عبادت ہے پیشاتورا کہ فَأَنَّا تُوْفَقُونَ حقیقی رب تو وہ ہے جو خالق ہے اسی کے قبضے میں تمہاری جان ہے اس ذات کو چھوڑ کر کس واہمے میں تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو اللہ ہم نے قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی تنفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ